السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد استقبال ہے آپ کا طبی رہنمہ چینل کے اندر میں آپ کا مذبان محمد صابر ادریسی پھر آپ کے خدمت میں ایک نیا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ تمام کے تمام ناظرین و سامعین خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عالی سے دعا گوں ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کے تمام ناظرین و سامعین کو خیر و آفیت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں ناظرین نسخے کو بتلانے سے پہلے آپ سبھی سے گجارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے طبی رہنمہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرمالیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل نسخے کی طرف جس کو لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے ناظرین میں لے کر آیا ہوں اسٹنڈرڈ کمپنی کا ارق دس سب سے پہلے آپ اس کا معاینہ فرمالیں اس کو دیکھ لیں یہ ناظرین ارق دس ہے اسکرین پر آپ اس کے فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ آسانی اور سہولت کے ساتھ نام پڑھ سکتے ہیں ناظرین یہ ارق دس ہے ناظرین اب ہم اس کے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں ناظرین اس سے کیا بینیفٹ ہم کو ملے گا ناظرین اس کا مطالق جان لے یہ ہے ہیلتھ کو کم کرنے کے لیے ویٹ کو کم کرنے کے لیے وزن گھٹانے کے لیے اگر ہم اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو استعمال میں لے کر آئیں جو لیڈی جینس ویٹ سے پریشان ہیں ہیلتھ زیادہ ہے وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ چند ہی ایام میں چند ہی دنوں میں کافی ویٹ کم ہو جائے گا ناظرین یہ ناظرین دس جڑی بوٹیوں کا عرق ہے اس میں دس جڑی بوٹیوں کو شامل کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے اوپر صاف اور واضح طور پر انہوں نے لکھ بھی رکھا ہے اس میں سب سے پہلی جڑی ہے جس کا عرق ہے عرق مکوہ کا اس کے اندر عرق ہے اور عرق بادیان ہے عرق کاسنی ہے اور عرق زیرہ ہے اور عرق عجوائن ہے عرق پودینہ ہے عرق گاؤزبہ ہے عرق علائچی ہے عرق گلاب ہے اس طرح اس میں ناظرین دس جڑی بوٹیوں کا عرق ہے اور یہ دس جڑی بوٹیوں کے عرق کا مجموعہ اور مرکب ہے ناظرین اس کو استعمال میں لے کر آئیں انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں کافی ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھے اس کے فائدے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے متعلق کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے ناظرین اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یعنی اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے اس کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلا جزک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بات کریں ناظرین اس کو کون کون استعمال میں لاسکتے ہیں یاد رکھیں ناظرین اس کو اگر بچوں کی ہیلتھ زیادہ ہے ان کی ہیلتھ یعنی ان کے وزن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جوان بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیڈی جین سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی رد عمل نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈوز کی کہ اس کا ڈوز کتنا لینا ہے یاد رکھیں ناظرین اس میں سے تیس تیس ایمیل صبح شام تیس ایمیل صبح اور تیس ایمیل شام کو کھانا کھانے کے قریب آدھا ایک گھنٹے بعد میں استعمال کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں ناظرین ہم اس کی ایم آر پی کی کہ اس کی ایم آر پی کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے تو ناظرین ابھی جو میرے پاس یہ پانس ایمیل والا پیک ہے اس کی ایم آر پی ایک سو بیس روپیا ہے تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا نسخہ امید ہے کہ آپ تمام کتب ناظرین و سامین کو ہمارا یہ بتلایا ہوا نسخہ پسند آیا ہوگا اب جانے سے پہلے اخیر میں آپ سے گجارش کروں گا کہ ناظرین آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ بوکس میں ضرور آگاہ فرمائیں اب آپ اجازت دیں اپنے میزبان محمد صابر ادریسی کو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی کسی نئے نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا